اسلام علیکم ویلکم بیک تو میں چینل کیسے آپ لوگ آئی ہوگی آپ خیریت شونگے اچھا میں آج آئی ہوئی تھی بچوں کے بیگ سے دیکھنے کے لیے اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سارے پیرنٹ جو ہیں بیگ شوز اور یونیفارم یہ ذرا دوروں شوروں سے لے رہے ہیں اور باقی شاپنگز جو ہیں وہ ہم لوگوں کی ابھی فی الحال ڈیلے ہو گئی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچوں نے کب سکول جانا ہونا تو پھر ہی ہر چیز نہیں مانگتے ہیں تو پیشے سار میں نے ان کو بیگ لے کے دیئے تھے وہ جو تھے اچھے بھی نہیں نکلے اور سکس سکھ تھاؤزن کے میں نے ان کو لے کے دیئے تھے جو کہ بہت بیکار نکلے ہیں اور لے کے بھی بک شاپ سے دیئے تھے جن کی پرائز جو قیمتیں ہیں نا ان کی بالکل فکس قیمتیں ہوتی ہیں اور یہاں پر جو ہیں یہ فوٹی فائیف ہنڈرٹ کے دے رہے تھے اور ان کی کوئی قیمت فکس نہیں تھی یہ ہے کہ ڈسکاؤنٹ وہ دے رہے تھے سار اور یہ اتنے پیارے بیت لگے ہوئے تھے نا اور ان کا سٹف ہی بہت اچھا تھا اور یہ سارا امپورٹڈ مال تھا ان کے پاس اور مدھے کی بات یہ تھی کہ ڈسکاؤنٹ بھی یہ دے رہے تھے اچھا پچھلے سال بھی یہ یہاں پر دکان کھل ہوئی تھی بہریا ٹاؤن میں بہریا ٹاؤن کے ساتھ پی ڈبلو ڈی اسلامباد میں بہت بڑی شاپ یہاں پر کھلی ہے یہ پچھلے سال کی کھلی ہوئی ہے لیکن یہ کہ پچھلے سال میں نے دیکھا لیکن میں یہاں پر آئی نہیں میرا اندازہ تھا کہ ایمی سے کوئی بیگ ہوں گے کوئی پتھان وغیرہ بیٹھا ہوا ہوگا اسلام کے بیگ رکھ کر کیونکہ جو بھائی ہیں وہ پتھان نہیں لگتے ہیں لیکن جب میں آئی اور میں نے دیکھا یہاں پر مجھے ہر قسم کی ورائیٹی نظر آئی میک اپس بیگ اور ہینڈ بیگ مطلب ہے کہ اتنے اچھے بیگ لگے ہوئے تھے نا سٹائلوں میں ہینڈ بیگ وغیرہ جو ہیں مل رہے ہیں اور یہاں پر صرف ٹوئنٹی فائف ہندرڈ کے ٹھرٹی فائف ہندرڈ کے فورٹی فائف کے بس یہیں تک اتنے ہی یہاں تک کہ میں نے ان کے پاس بیگ دیکھے ہیں اور یہ سارا امپورٹڈ سٹف ہے اور پیور لیڈر میں ہیں ان کے پاس جو کافی سارے بیگز پیور لیڈر میں ہیں اچھا ایک جو تھا وہ ٹھرٹی فائف کا تھا اور ایک جو تھا فورٹی فائف ہندرڈ کا تھا اس سے باقی سارے نیچے ہی تھے جو مجھے بہت ہی خوبصورت اور اچھے لگے تھے نا بیگ اور یقین کریں کہ میں پچھلے دنوں آئی تھی میں یہاں پر جو بیگ دیکھے گئی مجھے دوبارہ وہ بیگ نظر آئے ہی نہیں ہر طرح کی ورائٹی تھی سکول بیگز ہینڈ بیگز اور آپ ٹرپ پر جانے کے لیے بھی بیگز ان کے پاس بہت ہی اچھے ہیں بہت مطلب زبردست ان کے پاس سٹف تھا سارا بیگز میں مطلب موٹا سٹف تھا یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ دیکھنے میں لگتا تھا کہ یہ کوئی لوکل چیز ہے کیا ہے اچھا یہ ایک بیگ جو ہے نا یہ 1100 کا کہ 14 sorry 11000 14000 کا تھا یہ والا بیگ انہوں نے مجھے 14000 کا پتایا اور یہ سب سے ایکسپینسیف بیگ تھا اور تھا بھی یہ بہت زبردست بنا واہا تھا اور یہ ہے بھی ٹرولی بیٹ تھا بھی کلر بہت ہی پیارا اور تھا بھی مضبوط لیکن یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ آپ ٹرولی لینے کا کوئی فائدہ بھی ہے کیونکہ آپ ٹرولیاں ویسی آن ہی نہیں ہیں اس کا مجھے پتہ نہیں ہے اچھا یہ جو ہے نا کالیج جانے والی بچیوں کے لیے بہت زبردست بیٹس تھے کیس میں بکس جو ہے نا ذرا کم ہی آتی ہیں اچھا یہ بیگ جو ہیں یہ کپڑوں والے بیچ تھے اور یہ نہ پھٹنے والے تھے نہ خراب ہونے والے تھے یہ ٹرولی نہیں تھے میں نے ٹرولی کے بغیر دیکھ رہی تھی سمپل لیکن یہ کہ بہت ہی اچھا سٹف تھا ان سب بیگ دیکھنے میں آپ کو لگ بھی رہا ہوگا یہ تھوڑا سا مجھے ہلکا لگ رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا تو یہ مجھے کہہ رہی تھے کہ نہیں یہ بھی اچھا کپڑا ہے مطلب ہے کہ لوکل نہیں ہے یہ اچھا یہ تو ایسے ہی آلویڈی تھا ہی بہت اچھا اس کی قیمت بھی انہوں نے مجھے 3500 بتائی تھی اچھا یہ دیکھیں بیک چونکہ مجھے گھر میں کپڑوں کے لیے بھی بیک چاہیئے تھے کافی ٹائم ہو گیا تھا میری شادی کے پڑے ہوئے تھے لیکن یہ کہ اب وہ بہت ہی خراب ہو گئے تھے مجھے گھر میں کپڑوں کے لیے بہت ہی خراب ہو گئے تھے اتنی بیشمار بھائی تھی نا ان کی یہاں پر بہت ہی ضبر دست سارے ان کے پاس بیگز تھے اور مینی بیگز بھی تھے ان کے پاس میک اپ بیگز بھی تھے ہینڈ بیگز بھی تھے سکول بیگز تھے اچھا یہ دیکھیں اب یہ اور طرح کے اس میں آ گیا ہے ٹرولی بیگز یہ بھی بہت پیاری لگ رہے تھے اچھا وہ مجھے کہہ رہا تھا 25000 کا ہے لیکن یہ کہ بہت زیادہ بھی اگر میں نے کم کیا نہ یہ والا جو سائز تھا اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو 18000 تک کا دے دوں گا لیکن یہ دیکھنے میں بہت مضبوط بیگ لگ رہے تھے اچھا یہ والے بیگز کی میں نے قیمت پوچھی نہیں کیونکہ یہ مجھے آپ کو میں سچ بتاؤں یہ اس طرح کے بیگز مجھے پسند نہیں ہے مجھے اسی طرح کپڑے کے بیگز اچھے لگتے ہیں جو نہ ٹوٹے ہو نہ کچھ یہ میری شادی کے بیگز تھے تو یہ میرے سے کافی خراب بھی ہوئے تھے اس میں چار کا سیٹ اس نے مجھے 50000 کا بتایا تھا لیکن یہ کہ میں نے اس میں کم کرنے کا کہا نہیں بارگیننگ کا میں نے اس کو کہا ہی نہیں کیونکہ مجھے لینا ہی نہیں تھا پتہ نہیں میرا ایکسپیڈینس تو یہ اتنا اچھا نہیں ہے تو آپ کو مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ ذرا رگر رگر بھی لگ جانا تو یہ پھر بیگ بہت گندے گندے لگنے شکر ہو جاتے ہیں تو مجھے تو بیس لگتا ہے کپڑے کا بیگ اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے ایرو پلین وغیرہ پر بھی جانا ہے اور اگر آپ نے ایسے بھی ڈیاب وغیرہ پر بھی سفر کرنا ہے اس میں بھی یہ بہت بڑے طریقے سے بیگز کو اس طرح پھینکتے ہیں تو کہیں بیگ ٹور جاتے ہیں کیونکہ کوئی بھی اتنے سارے بیگز ہوتے ہیں کو سنبھال سنبھال کے رکھتا تو نہیں تو ویسے ہی یہ کپڑے کے بیگ جو ہے نا یہ سب سے بیسٹ رہتے ہیں اچھا یہ والے جو ہے نا یہ مجھے انہوں نے 50,000 کا سیٹ بتایا تھا چھوٹا بڑا میک اپ بیگ بھی تھا ساتھ اس کے چھوٹا بڑا میک اپ بیگ بھی تھے چھوٹا بڑا میک اپ بچوں کے لیے جو کالی جانے والی بچیاں یہ بہت پیارا لگ رہا تھا 18,000 کا انہوں نے مجھے بتایا ہے لس کر کے وہ بھی یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت وائٹ ہی ہے ان کے پاس صرف بیگ کی اور مجھے ایسے لگ رہا جیسے میں کپڑے دیکھ رہی ہوں جو ان سے بیگ دیکھو نا اس میں اتنے پیارے کلرس ہیں نا مجھے لگ رہا تھا کہ میں دو چار لے لوں لیکن بھائی اتنے ایکسپینسیف بیگ ہے نا یہ والے ویرسی بات تھا 18,000 20,000 کوئی کم ریٹ تو نہیں ہے لیکن یہ کہ مہنگائی کے حساب سے پھر اس نے بھی تو ایسے ہی بیچنا ہوگا لیکن یہ کہ باقی شاپ کی نسبت ان کے پاس قیمتیں کم تھی اب سٹائل وغیرہ پر جائیں نا تو وہاں پر تو لٹ مچی ہوئی ہے اتنی زیادہ قیمتیں وہ دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں نا کہ بندہ خرید نہیں سکتا ان کو اچھا یہ دو کلر مجھے دونوں پیارے لگ رہے تھے لیکن پر پر کلر مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا دو اس کے پر مجھے بیٹھ کے دکھا رہا تھا کہ یہ بیٹھ ٹوٹنے والا نہیں ہے اچھا بی بی بیگز بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھے ان میں کافی ساری ورائٹی تھی ان کے پاس مجھے دو اس کے پاس بہت زیادہ یہ دیکھیں اتنے پیارے کلرز پڑے ہوئے تھے نا بچوں کے بیگز کئی نا اور اتنے زیادہ تھے کہ میرے سے ویڈیو بنانی بہت مشکل ہو رہی تھی اچھا یہ اب کچھ چھوٹے بیگز بھی تھے مطلب ہے آپ کے پاس موبائل کیمرہ وغیرہ اور اس طرح کچھ چیزیں ہو نا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں لیپ ٹاپ بیگ بھی تھے یہاں پر میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں کیونکہ ابھی میرے چینل کو ایک منس ہونے والے ہیں وہ شاید ہو بھی گئے ہیں اور ابھی تک میرے سے سبسکرائبر تھاؤزنڈ نہیں پورے ہو رہے ہیں میں نے ہر ٹاپک پہ ویڈیو بنائی ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے کی پتا ابھی میرے ویڈیو اتنے ڈاؤن کیوں ہو گئے سارے کی میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر بندہ لائک کر دینا تو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ چلو جی کسی نے میری ویڈیو کو لائک کیا اور یہ دیکھ کر بڑا اچھا لگتا ہے کہ کوئی ویڈیو یا ویڈیو آپ کی پوری دیکھتا ہے اور لائک کرتا ہے آپ کو پتا ہے یہ بہت ہی محنت والا کام ہے یوٹیوب کا خاص طور پر جس میں ہر بندہ جو ہے نا اس میں نہیں آسکتا وہ ہی بندہ آسکتا ہے جس میں بہت زیادہ صبر ہوتا حمل ہوتا ہے کچھ لوگوں کا جلدی بنیٹائز ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگ جو ہے نا اسے ہی رگڑا لگاتے ہیں جیسا کہ میں ایتھ منس مجھے ہو گیا لیکن میں بیٹ میں چھوڑ بھی دیتی ہوں ابھی گرمی اتنی زیادہ تھی نا تو میں نے ویڈیوز اتنی نہیں لگائی لیکن یہ ہے کہ میں نے بہت زیادہ لمبا گیپ نہیں دیا اچھا یہ دیکھیں یہ کتنے پیارے پیارے بیگز ہیں نا بہت ہی پیارے لگ رہے تھے مجھے لیکن یہ ہے کہ مجھے لینا کپڑے گئی تھا میں نے پھر ان کی قیمتیں پوچھی نہیں ہیں یہ میں نے آپ کو شاپ بھی دکھا دی ہے یہ بیسمنٹ میں شاپ ہے بہت ہی اچھی ورائٹی تھی ان کے پاس اور یہ ہے بھی بہریہ ٹاؤن کے ساتھ پی ڈویوڈی اسلام آباد میں یہاں پر ضرور آئیں اپنے چیزیں لیں کیونکہ یہ میرا فرس ایکسپریئنس تھا لیکن بہت ہی اچھا ایکسپریئنس تھا مجھے ہاں پر بیگز بہت اچھے لگے ہیں اور بہت ہی ایدنے بل پرائیز میں تھے اور اب ویلوگ کو آج یہیں پہ ان کرتے ہیں چینل کو میرے لائک اور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اپنے نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ